موسیقی 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 تقریباً ایک دہائی سے زیادہ سندھ کے گورنر رہ چکے تھے آپ اپنے دور کو اور عشرت علباد صاحب کے دور کو کس طرح سے مختلف دیکھتے ہیں میرے خیال ایک تو حالات مختلف ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے اور حالات مختلف اس لیے ہیں کہ آپ نے وہ شروع میں جو سم اپ کیا سندھ کا اس میں لائن آرڈر کا ذکر کیا کراچی آپ کو پتا ہے کہ تقریباً نوے کی دہائی سے بہت ہی شدید بہران کا شکار رہا ہے اور لائن آرڈر خراب سے خرابتر چلی گئی اور دوہزار تیرہ میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو ہمارے پاس کوئی چوئس نہیں تھی سوائے اس کے کہ جی ایک ڈرومیٹک انیشیٹیو لیا جائے ٹھیک کرنے کے لیے کراچی آپ نے صحیح کہا کہ کراچی جب پاکستان کا اکنومک اور فائننچل ہاب ہے اور سب سے زیادہ ٹیکسز یہاں کولیکٹ کرتے ہیں اور یہاں کی حالت سب سے افتر ہے اور افتر سے افتر ہوتی چلی گئی ہے سو میرا خیال ہے اگر آپ دور کے ڈیفرنس کریں گے ایک تو یہ ہے کہ میں نہیں بلیو کرتا کہ کسی کو اتنے عرصے تک رہنا چاہیے کسی بھی پوزیشن میں سو ایک سٹیگنیشن آ جاتی ہے اور آپ کا جو انتسزم فرور اور جو آپ کا جوش جذبہ ہوتا ہے ایم شور وہ جو شروع کے کچھ سالوں میں ہوتا ہے وہ بالکل ایک خطہ ہونا شروع ہو جاتا ہے ہو نہیں سکتا کہ آفٹر ٹین ایئرز ڈویل بیئرز آپ اسی فرور سے اسی انتسزم سے اسی پیشن سے کام کر رہے ہوں اور دوسرا جو نیا آنے والا ہوتا ہے اس کے پاس بہت پیشن ہوتا ہے تو میرا خیال ہے ایک تو پیشن کا بہت بڑا فرق ہے اور اس میں میں ان کو بلیم نہیں کر رہا ان کے اتنے لمبے دور کو بلیم کر رہا ہوں جس میں جو بھی حکومت وقت جنہوں نے فیصلے کرنے تھے اچھا گورنس صاحب اس لمبے دور کے اندر تھوڑا سا پی ایم ایل این کا خصور بھی ہے کہ گورنر لاتے لاتے بڑی دیر کرتی عشرت الباد صاحب کو آتے ہی تبدیل کیا جا سکتا تھا لیکن اتنا لمبا دور کھینچنے میں کچھ پی ایم ایل این کا بھی تو خصور ہے نا جی جی ساڑھے تین سال میرا خیال ہے پی ایم ایل این کا بھی خصور ہے میں بالکل اگری کرتا ہوں ٹھیک ہے اچھا گورنر صاحب کچھ ذرا سی ایک تاثر پایا جاتا ہے وہ تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ آپ ہیں تو گورنر سندھ کہنے کو لیکن آپ کراچی کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں ایکانومی کے اوپر زیادہ بات کرتے ہیں آپ صرف اور صرف کراچی کی بہتری کے لیے کراچی کے اندر کون سے فیسٹیولز منقد کرنے ہیں کراچی کے ٹرانسپورٹیشن کے معاملات کے اوپر بات کرتے ہیں باقی سندھ کو آپ بھول جائے کرتے ہیں وہ آبن سندھ والے تو خوش ہے لیکن رورل سندھ والے کہتے ہیں کہ گورنر صاحب کو ہمارا کوئی خیال نہیں ہے ہم شاید ان کی بکس میں ہے ہی نہیں ایک تو یہ حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ میں کراچی کی بات کرتا ہوں اور ایک وہ نیچرل چیز ہے کراچی آپ نے بھی شاید یہ اپنے انٹرڈکشن میں کہا تھا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ جتنی کراچی پر ڈپینڈنٹ ہے اور کسی شہر پر نہیں ہے دہور پر نہیں ہے فیصلہ بات پر نہیں ہے پشاور پر یا کسی تھرپاک پر نہیں ہے کراچی سے منصوب ہے پاکستان کی فیوچر اکنومک ترقی یہ بالکل کلیر ہے جس دوران پہلے چالیس سال پہ پاکستان نے زبدرز ترقی کی تھی تو اٹ وز لیڈ بائی کراچی اور سو کراچی کو ریوائیو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کراچی کے صرف لوگوں کے لیے ریوائیول ہو رہا ہے کراچی کو ریوائیو کرنے کا مطلب یہ پورے پاکستان کا یہ پروجیکٹ میں جب فیڈرل حکومت میں واپس گیا تھا کچھ پروجیکٹ کی اپروول کے لیے تو جب اسلام آباد میں یہ ریسپونس آیا ہے کہ جی اگر کراچی میں ہم یہ کریں گے تو پھر باقی شہر بھی مانگے گے تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ کراچی پروجیکٹ اس کو پلیز نہ کنسیڈر کریں اس کو پاکستان کا پروجیکٹ کنسیڈر کریں کراچی میں مومنٹم آئے گا اب کراچی میں اکنومک ایکٹویٹیز بہا لوں گی کراچی میں گلوبل پلیئرز آئیں گے تو پاکستان کی اکانومی کو وہ اٹھا دے گا اور یہ بالکل اس میں دو اپینین کسی کے بھی نہیں ہیں آپ چاہے انٹرنیشنل اکانومیس سے کسی سے پوچھ لیں گے کسی سے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کا سنیرہ دور جو تھا اس میں جا کے دیکھ لیں کہ وہ کراچی نے لیڈ کیا تھا پاکستان کی اکنومی کو اور وہ حالات دوبارہ آنے کے لیے کراچی میں لائن آڈر آنا ضروری تھا کراچی کا انفرسٹرکچر ٹھیک ہونا ضروری تھا کراچی کا محول ٹھیک ہونا ضروری تھا اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم جا کے پورے دنیا کے گلوبل پلیئرز کو یہ تاثر بھی دینے میں کنونس کرنے کی ہماری ایبیلٹی ہونی چاہیے کہ جی کراچی ایک بار پھر اپ این رننگ ہے یہاں لائن آڈر زبدست ہو گیا بائی دوئے آپ نے کہا کہ کچھ حد تک کامیابی ہوئی کچھ حد تک نہیں ہوئی ہے اگر آپ سٹیٹسٹکس کمپیر کریں آج لاہور کے کمپیر کر لیں اور کراچی کے کمپیر کر لیں میں کوئی وہ نہیں کر رہا فخریہ انداز میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی لاہور زیادہ خراب لگی ایرینجز کی جانتا ہے تھا کہ اسی ویصد تک کابو پا لیا گیا وہ بیس ویصد ابھی بھی رہتا ہے یعنی کمپلیٹ تو ابھی بھی نہیں ہے میں نے کہا جس طرح کہ منزل ابھی تھوڑی طویل ہے ابھی راستہ طویل ہے منزل تکانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن گونر صاحب ایک بڑا ایمپورٹن پوائنٹ ہے وہ آپ کیا رہے ہیں کہ کراچی کے ایک آنمی کو بوسٹ کرنے کے لیے گلوپل پلیئر سے جا کر بات کرنی ہے ہمارے اپنے باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی ایکسپیٹس جو ہیں وہ ایک بڑی تعداد کے اندر انویسمنٹ ادھر لے کر آ سکتے ہیں لیکن یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے کیسے کوئی کراچی آئے گا کیسے کوئی سندھ آئے گا جب وہ کمپیرزن میں دیکھتے ہیں کہ پنجاب ہے پنجاب کے اندر انفرسٹرکچر بھی ہے پنجاب کو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لٹل پیریس بنانے کی بات کرتے ہیں پھر کے پی کے وہ بھی تمام کی تمام پلیس ریفورمز کرنے کی بات کریں وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں لیکن سندھ کے حالات ابھی کافی اپتر ہیں اگر کوئی گلوبل پلیئر آ بھی جاتے ہیں کوئی انویسٹر آ بھی جاتے ہیں پہلے تو وہ کچھرے کی سچویشن دیکھے گا پہلے تو وہ یہ دیکھے گا سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ کراچی کے اندر ایک انوائرمنٹ جو ہے وہ ایک کاؤزموپولیٹن والا نہیں لگتا حالانکہ ایک کاؤزموپولیٹن سٹی ہے ایک ایک اکانومی جنریٹنگ سٹی ہے لیکن حالات کچھ گربن ہیں کچھرے وغیرہ کے لئے میرا خیالہ انیکا پلیز اللہ می ایک تھوڑا سا ریکیپ کرنے کے لئے ہم ہمیشہ کانٹیکس میں بات کرتے ہیں کہ کہاں تھا کراچی اور کہاں ہے کراچی دوہزار تیرہ میں نیوزوی کے کور پر سٹوری چھپی تھی کہ دہ موسٹ ڈینجر سٹی ان دہ ورل ہم وہاں سے آ رہے ہیں کراچی کو لے کے اور آج کراچی جو ہے کراچی میں ایک بڑا کرائم جس کو آپ ہنس کرائم کہتے ہیں دوہزار پندرہ مائی میں ہوا تھا تو اللہ کا شکر ہے تین سال ہو گئے ہیں یہاں ایک بڑا کرائم نہیں ہوا یہاں تیسرا سال ہے جہاں ایک دن بھی سٹی شٹ ڈاؤن نہیں ہوئی ہے تیسرا سال ہے نائنٹی نائنٹی فور سے لے کے دوہزار پندرہ تک کوئی سال ایسا نہیں تھا جب سٹی شٹ ڈاؤن نہیں ہوتی تھی اور دس منٹ کے نوٹس پر ہوتی تھی ہم وہاں سے کراچی کو لے کے آ رہے ہیں ہم نے اس کا کمپلیٹ ہم نے چینج کر دیا یہ ہم فیڈرل حکومت کے حوالے سے ہم ہمیں اس چیز پر فقر ہے سو ہم نے فرس پارٹ جو تھا وہ ہم نے اچیف کر لیا سیکنڈ پارٹ اس کا کیا ہے اکنومک ریوائیول آپ نے بالکل کھا ہے اس کے دو ایسپیکٹ ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے سب زیادہ important چیز ہوتی ہے کہ reality ٹھیک ہوگی perception ٹھیک ہونے میں time لگے گا so what do you do in such a situation کراچی ایک product یا service کی طرح ہے جس کو آپ کو market کرنا ہے اور پوری دنیا میں market کرنا ہے اس کے جو اچھے points ہیں اس کو جاگر زیادہ کرنا ہے اور جو خراب points ہیں اس کو تھوڑا سا کم دھیما رکھنا ہے لیکن concede کرنا ہے اور وہ concede کرنے کے ساتھ آگے کا plan بھی بتانا ہے so I have personally personally led کراچی's marketing effort by going to دوہا دبائی لندن نیو یارک باستن واشنگٹن you name it اور ہم نے جا کے global investors کو equity fund managers کو bond markets کو کوئی ایسی expatriate پاکستانیز کو ہم نے کراچی کے بارے میں effort کی ہے کہ جی آپ آئیں یہاں آئیں گے تو کس طرح سے آپ کو economic benefit ہوگا آپ کو win-win ہوگا ہم نے بہت closely work کیا ہے major business forums کے ساتھ جس طرح ایک سب سے بڑا فورم ہے جو foreign companies کو represent کرتا ہے پاکستان میں overseas investors جو تمام foreign companies ہیں جس طرح IBM ہے CityCorp ہے Procter & Gamble ہے ان سب کا representative ہے ان کی report اگر آپ دیکھیں گے تو آپ بھی محسوس کریں گی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ ظاہر سے بات ہے یہ دو سو پہترین companies ہیں دنیا کی جو Japanese بھی ہیں اس میں European بھی ہیں American بھی ہیں اگر وہ convinced ہیں اور ہم نے ان کو convinced کر لیا ہے کراچی is the place کراچی is the next investment destination ہاں اب میں آتا ہوں کچھرے پر اور infrastructure پر دوسرا حصہ اس کا یہ تھا کہ ایک ہم marketing کریں law and order ٹھیک کریں اور پھر ہم اس کا infrastructure بہت بدحال ہے اور آپ نے بالکل صحیح کہ آپ پشاور اور لاہور کا محوازنہ نہ کریں زمین اور آسمان کا پر لاہور is the place زبدستی آپ نے بیچ میں ڈال دیا بڑے سمارٹ لی آپ نے اس کو ڈال دیا وہ ایپل اور اورنجز کا compare نہ کریں لاہور لاہور کو پی ایم ایل این کی حکومت ہے لاہور is the best city infrastructure wise in the entire region اور اس میں ڈلی بھی شامل ہے کلکتہ بھی شامل ہے ممبئی بھی شامل ہے کولمبو اور ڈھاکا بھی شامل ہے اور ہمارے لیے آئیڈیل اور چیلنج ہے کہ اس کو لاہور بنانے چاہ رہے ہیں کسی زمانے میں سب سے اچھا city تھی دائی جس میں دبائی بھی زمانے میں آتا سن ستر کی دائی میں اب وہ سب سے پیچھے رہ گیا دیکھیں کچھرا اٹھانا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فیڈرل حکومت کی رسپونس بلیٹی جو بہت امپورٹن پوائنٹ ہے کس کی کون سی زمیداری ہے اور کس کی کونسی زمیداری نہیں ہے مجھے بریک کی طرف جانا ہے لیکن اس سے پہلے ایک کوئی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ بتا دیجئے گا کہ کس کو جاتا ہے آپ کہ کراچی جو ہے ایڈورٹائز کرنے کے قابل ہوگیا ہے اس کا کریڈٹ فیڈرل حکومت کو جاتا ہے یا پیپل پارٹی کی حکومت دور کے اندر یہ ہوا یا ان کو جاتا ہے کس کو جاتا ہے اس کے لیے میں سیمپل سی بات کرتا ایمکیم بھی موجود تھی تمام ادارے بھی موجود تھے تو وہ کیا چیز تھی جو روک رہی تھی آپ کرنے سے وہ صرف ایک چیز تھی پولٹیکل ویل نہیں تھا وہ ایفرٹ نہیں تھا وہ بڑا مشکل قدم اٹھانا کسی کے لیے پاسیبل نہیں تھا اور اس کو بڑا پروفیشنل ہینڈل کرنا تھا ایک میں آپ بتا دوں ہم نے لا کو امنٹ کیا تھا حکومت آنے کے بعد رینجرز کو جو پاورز آج ہیں وہ پاورز ملی تھی اگز دو ہزار تیرہ میں پارلیمنٹ جا کے ہم نے لا چینج کیا تھا ہم نے تمام سیخ ہولڈرز کو آن بورڈ کیا تھا اور ہم نے سب سے بڑی بات کی تھی جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی نے کی ہم نے یہ وعدہ کیا تھا اور اس وعدے پر ہم قائم رہے ہیں پانچ سال تک کہ ہم ایک دفعہ بھی پولیٹیکلی انٹرفیر نہیں کریں گے اگر کسی کو کوئی پکڑا جاتا ہے یا سزا ہوتی ہے حکومت نہیں انٹرفیر کرے گی ہم نے ایک دفعہ انٹرفیر نہیں کیا چاہے وہ پی ایم ایل این کے کسی کا قصور تھا یا ایم کی ایم کا تھا یا پی ٹی آئی کا تھا اور دوسری طرف دیکھتے تھے میں ہر شہری کو پاکستان کراچی کراچی کچھ بہتر ہوا بہت سارے اور معامل آتے ہیں اب جس طرح کچھ رہے ہم بات کر رہے تو اس پہ آپ نے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے رسپونسیبیلٹی بھی بات کرنا مجھے بریک کی طرف جانے بریک کے بعد واپس آئیں گے گورنر سند محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آ کر واپس کریں گے ڈسکشن کو کھٹی محمد بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑے گئے تھے اور گورنر سند صاحب نے ایک بڑا امپورٹن پوائنٹ ریز کیا تھا کہ کراچی کچھرے کی سیچویشن ہے جو کہ خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے اور کراچی کی زینت کے اندر کمی کر رہی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں گورنر صاحب آپ نے فرمایا کہ یہ فیڈرل گورنٹ کی رسپانسیبیلیٹی نہیں ہے بے شک کوئی رسپانسیبیلیٹی نہیں ہے لیکن اس کے اندر لوکل باڈیز والوں سے پوچھتے ہیں یا یوسی والوں سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ہمیں فنڈ نہیں مل رہے ہم لوگوں کو پروونچل گورنٹ وہ فنڈ نہیں دے رہی جس کو ہمیں استعمال کر کر تمام کام کرنے پروونچل گورنٹ سے پوچھے فیڈرل گورنٹ نے ہمارے ساتھ میں ایسے کرتا ہے این ایف سی ایوارڈ ہے اس این ایف سی ایوارڈ کے تحت فیڈرل حکومت تمام ٹیکسز کلیکٹ کرتی ہے اور اس میں سے تقریبا ساٹھ حیصد جو ہیں وہ پروونچل حکومتوں کو دے دیتے ہیں استعمال کرنے کے لیے تمام کچھرہ اٹھانے سے لے کے روڈ بنانے میں پانی کے ساٹھ فیصد ہم جائے دو ہزار تیرہ میں جو ٹوٹل پاکستان میں ٹیکس کلیکٹ ہوتے تھے وہ انیس سو بلین ٹیکس کلیکٹ ہوئے تھے اور اس کا ساٹھ فیصد تقریبا ساڑھے گیارہ سو بلین تھا جو صوبہوں کو گیا تھا اس سال چار ہزار بلین ڈبل نظر بھی آنے چاہیے تو وہ صوبے کیسے کہ سکتے ہیں پنجاب میں تو زبدس نظر آرہ سب کچھ ہوتے ہوئے باقی صوبوں میں تو زبدس نظر آرہ تو یہاں کیوں نہیں نظر آرہ یہاں کچھرے کے ڈھیر کیوں لگ رہے ہیں یہاں پانی کے منصوبے کیوں نہیں ہو یہ سوال ہے جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں اور سندھ کے عوام بھی پوچھنا سندھ کے عوام کے پاس بڑا کلیر ایک انڈسٹینڈنگ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں دو ریزن دیتے ہیں ایک آدھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پنجاب سب کھا گیا اور آدھے لوگ کہتے ہیں ہمارے حکمران نکم میں جو بھی ریزن ایک چیز ہوتا ہے کہ سندھ کے عوام فیل کرتے ہیں کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ میں آپ بتا دوں یہاں جو لوکل گورنمنٹ ہے ان کو بلکل ان کے ساتھ اٹھانا ان کی ریسپونس بلیٹی ہے اگر کچرہ بھی ان کی ریسپونس بلیٹی نہیں تو پھر وہ کرنے گورنمنٹ بنی ہم کراچی میں بزنس ٹائکون کو کچرہ اٹھاتے ہوئے دیکھتے ہیں کچرے کے لیے مشینز بھیجتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ ایک بڑی عجیب سی سی سچویشن ہوتی اور ایک بڑا نیگٹیو میسج جاتا ہے باقی پاکستان ایم ایل این کی حکومت پنجاب میں لہور میں تو روڈ دھلتی ہیں ہر روز رات کو تو یہ کراچی کے عوام کے لیے ایک چوئس ہے کہ ابھی الیکشن آنے والے ہیں وہ جس کو بھی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کچرہ اتنا امپورٹنٹ ہے ان کی زندگی میں اور اس کی صفائی ہونی چاہی روڈ اچھی بننی چاہی اور ایڈوکیشن فسیلیٹیز اچھی ہونی چاہی ہیلتھ کیر یونٹ اچھ ہونے چاہی تو وہ چوئس استعمال کریں صحیح طریقے سے اور وہ ان لوگوں کو لے کے آئیں جو سمجھتے ہیں کہ جو ڈیلیور کر رہے ہیں لیکن آپ کانٹیکس میں بات کرتے ہیں آپ پنجاب کا مقابلہ سویزل لینڈ سے تو نہیں کریں گے ہم کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں کہ کون تین پولٹیکل پارٹیز ہیں اس وقت جو تین صوبوں میں حکمرانی کر رہی ہیں پنجاب میں پی ایم ایلن سند میں پی بچ پارٹی ہے اب پانچ سال کی پرفارمنس بھی سب نے دیکھ لیا آگے کے پلین بھی سب پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے کیا ہیں اور اس کے بیسز پر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر پنجاب میں پرفارمنس زبدست ہوئی ہے پنجاب جیسی روڈز چاہیے ہیں ہمیں پنجاب جیسے رنگ روڈ چاہیے پنجاب اور پھر گرمبل نہ کریں پھر اس کے بعد یہ نہ کہ کچھرہ صاف نہیں یا آپ صرف ویسے پرو ایکٹیو رول نہیں ہدا کر رہے ہیں آپ پلیٹکلی بھی بڑے پرو ایکٹیو شخصیت ہیں اور پہلے بھی جانی بانی شخصیت تھی حکومت کی مجھے بتائیے گا کہ سندھ کے بارے جتنا لاہور میں چکر لگاتے تھے اتنے کراچی کے اندر نہیں کرتے پھر پیٹی آئے یہ سوال آپ سے نہیں جنرلی سوچا جاتا ہے کہ شاید پلیٹکلی اگنور کیا گیا ہے سندھ کو ایسا آپ سمجھتے دیکھیں ایک اس میں تاثر ہے اور اس میں ظاہر ہے کچھ حقیقت بھی ہے اس سے بین ڈنائی نہیں آئین میں جو سبائی حکومت کی لکھی بھی ہیں وہ سبائی حکومت ہی کو کرنے دیا جائے اگر پہلے دن سے ہم کود پڑھ تھے اور کہتے جی ہم گرین لائن پوجیکٹ ہم کریں گے آکے پبلک ٹرانسپورٹیشن کا یا پانی کا کی فور منصوبہ ہم کریں گے یا لیاری ایکسپریس پہ ہم بنائیں گے تو سبائی حکومت کہتی بھائی آپ کا جو کام ہے وہ آپ کریں اور جو ہمارا کام آئین میں دیا ہو وہ ہمیں کرنے دیں آپ وحی سن نوے کی دھائی والی پولیٹکس کر رہے ہیں بڑے سمارٹ بن کے آپ وہ کام کر رہے ہیں آپ نے جو کر رہے ہیں جہاں لوگوں نے آپ کو منتخب گیا ایک وہ ریزن تھا جس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا پیچھے تھے لیکن جب ہم نے تین ساڑھے تین سال دیکھا کہ بہت سیچویشن خراب ہوئی ہے تو پھر ہم وہ منصوبے لے کے آئے فیٹرل حکومت جو ہماری ریسپونسیبیلٹی نہیں ہے اور ہم نے پورے سندھ میں وہ منصوبے لے کے آئے ہیں ہم نے پچھتر بلین روپے کے منصوبے صرف کراچی میں کر رہے ہیں اور میں یہ بھی بتا دوں آپ یہ پچاس بلین روپے کنٹیبیشن ہے پچیس بلین اس کے اوپر پرائم منسٹر شاید خان خباسی کے آنے کے بعد ہم نے ایک سپیشل پیکیج اناؤنس کیا ہم نے ہیدر آباد کے لیے کیا ہم نے سجاول اتھٹا کے لیے کیا مذہر گورنر صاحب لیاری ایکسپریس وے جب اناؤگریشن کے بارے میں بڑے سوالات جنم لینے لگے تھے اور ان سوالات کے اندر سے یہ تھا کہ شاید اناؤگریشن کرنے کے لیے ایسی کنسٹرکشن کی گئی جو کہ غیر میاری تھی ان سوالات کے اوپر بھی کچھ آپ کہنا چاہیں گے یہ تو میرا خیال ہے ہمارا جب میڈیا ہے نا وہ تو سات بجے سے گیارہ بجے رات کو جو پروگرام چمکانے ہوتے ہیں انہوں نے تو ان دا کانٹیکس بات ہو رہی ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ منصوبہ دوہزار تین میں شروع ہوا تھا دوہزار تین میں شروع ہونے کے بعد ایک وہ پھس چکا تھا منصوبہ فیڈل بہت اشیوز ہیں بات مور ایس کلاسک بڑی زبدیس روڈز ہیں اور لاکھوں لوگ سفر کر رہے ہیں لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور کراچی کی ٹریفک منیجمنٹ بہترین ہوئی ہے اس کی وجہ سے سو وہ کہنا کہ جی وہ اس کے پیچھے ڈسپلیسمنٹ اگر کسی کی سائی نہیں ہوئی ہے اور وہ ہو سکتے اس میں ایمپرویمنٹ چاہی ہوئے گی بٹ فرسٹ ہمارا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ روڈ کمپلیٹ کی جائے تاکہ ٹریفک وہاں سے کھلے یہ ہمارا پہلا تھا اس میں یہ نہیں ہے کہ جی اس میں ہم نے تمام اہداف اچیف کر لیے جو ایشیوز ہیں اس کو ہم ایڈریس ویلکم بیک پہ جانے سے پہلے ہم کراچی کی ٹریفک کے بارے میں بات کر رہے تھے جو کہ واقعی میں گھنٹے گھنٹے دو دو گھنٹے لگ جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں کراچی میں ایک تو شہر بڑھا ہے دوسرا ٹریفک کے مسئلے ہیں اور اس کا سلوشن صرف اور صرف ماس ٹرانزٹ سسٹم ہی ہے جو دنیا کے بڑے شہروں کے اندر پہا جاتے گوونر صاحب ماس ٹرانزٹ کے حوالے سے سرکلر ریلوے وفاقی حکومت کہتی تھی ہم کراچی اندر انویسٹ کر رہے ہیں ہم کراچی کے ماس ٹرانزٹ سروس کو بہال کریں ہم جو ہیں وہ لاہور کی طرز کا میٹرو لے کر آئیں گے وہ دعوے ابھی تک پورے نہیں ہوئے کیا وفاقی حکومت کی طرف سے کوتاہی ہوئی یا صوبائی حکومت دونوں میں سے کسی سے بھی کوتاہی ہوئے پہلی بات تو یہ ہے کہ دوہزار تیرہ سے پہلے یہ ایک پروجیکٹ تھا کراچی سرکلر ریلوے کا جو کہ جیپنیز فنڈنگ کے ساتھ اویلیبل تھا اور اس وقت پی ایم ایلین کی ظاہر حکومت نہیں تھی وہ تمام عرصے تک جب یہ منصوبہ اویلیبل تھا جیپنیز فنڈنگ کے ساتھ پہلے مارشل اللہ کی حکومت تھی پھر پیویس پارٹی کی حکومت آگئی اور پھر فائنری جیپنیز جو تھے تھا کھار کے انہوں نے اس کو بیٹراغ کر لیا اور چلے گئے اور یہ افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا منصوبہ جو تھا اس کو منیج نہیں کر سکے اب یہ سب کو پتا ہے کہ پہلی بات تو یہ میرا خیال ہے ہمارے حکمرانوں کو جتنے بھی پولٹیکل لیڈرز ہیں ان کو یہ چیز جو آپ نے خود کہا یہ چیز کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ ماس ٹرانزیٹ جو ہوتا ہے تو لاہور میں جب میٹرو بس سرویس شروع ہوئی تھی تو جنگلہ بس سرویس اور میں ایک سوال پوچھا تھا کہ لاہور کے سائز کا صرف ایک شہر ہے بڑا کراچی جہاں ماس ٹرانسپورٹ سسٹم جنگلہ بس تو نواز شریف صاحب کے موں سے بھی نکل آیا تھا اور فائنلی جا کہ وہ امران خان جو سب سے زیادہ پوز کرتے تھے فیزیکل ڈسٹرکشن کرنے کی کوشش کی پشاور میں بنا رہے ہیں اس کی اس کو کوریڈور ملتا ہے اور وہ بیچ میں ریڈ لائٹ اور اس کے لئے رکھتا نہیں ہے اس کی تین قسم کے ماس ٹرانسپورٹ سسٹم ہو سکتے ہیں یا انڈرگراؤنڈ ہو سکتا ہے یا اوور ہیڈ ٹرین ہو سکتا ہے سب سے سستہ اور سب سے جلدی میٹرو بس بنتا ہے لہور ہے مزاق اڑھانا ایک حد تک ہوتا ہے میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو ایشو ہے وہ کراچی کے عوام کے لیے اور شرب ناگ بات یہ ہے کہ یہاں چھتوں میں بیٹھ کے اب بھی لوگ سفر کر رہے ہیں اور دم گھٹ رہے ہیں لوگوں کا جو نیچے ہیں اور بھار گر رہے ہیں اور یہ ریگولر سین ہے یہ کوئی ون آف سین نہیں ہے آج بھی آپ آئیں اور آپ نکل جائیں شہر میں اور آپ یہی دیکھیں گے سین کراچی پارٹی کے لیڈر رات کو بیٹھ کر مزاق بڑھائیں لاہور کا پنڈی اسلام آباد کی میٹرو بس سروس کا تو میرا خیال ہے عوام وہ جو چھت پر بیٹھ دھائی تین گھنٹے کا سفر کر رہے وہ تو سوال ضرور پوچھ نا چاہتا ہے کہ بھائی آپ جو مزاق بڑھا رہے ہیں اس کو چھوڑیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے کیا 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 آپ کی 2008 سے حکومت ہے اس پہلے ملٹری حکومت تھی what efforts have been made public transportation is the heart of economic development starting point for economic development یہاں یہ کہتے ہیں کہ جی public transport سے زیادہ آپ کسی اور پر priority دے پائیں priority تو پہلے ہر ایک اپنی اپنی ہوتی ہے اور بیلنس رکھنا پڑتا ہے ہر چیز میں لیکن starting point تو infrastructure ہے economic development کا سب سے بڑی چیز کراچی کے عوام کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کے اوپر یقین کرتے ہیں انہی پر یقین کرتے ہیں جو جائیکہ کی موجود کی جیپنیس فنڈنگ کی موجود کی نہیں کر تک انہی کو دوبارہ ایک opportunity دینا چاہتے ہیں کہ ایک کراچی mass transit سسٹم بنے اور کراچی کے مسائل اگلے دس پندرہ بیس سال کے لیے حل یا وہ کسی اور کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ جی وہ آئیں اور ان کو ایک ایفرٹ کرنے کا موقع موقع دینے والی بڑی امپورٹنٹ ہے گورنر صاحب اس لیے کیونکہ موقع دیں تب جب موقع لینے والا پین ایم ایل ان تو نہیں یہاں جا کے ایڈوکیشن میں انویسٹ کر سکتی یا ہیل кноп کیر پانی کے منصوب میں پبولی ٹرانسپورٹیشن میں یا انتہ می تو یہ ارز کر رہی ہوں کہ عوام کو موقع دیں اور وہ موقع تب ملے گا جب کوئی دوسری آپشن پاس موجود آئی کہاں کھڑی ہے پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے پی ٹی آئی کو بالکل اتنی بھرپور موقع ملنا چاہیے جتنا پی ایم ایل این کو ملنا چاہیے لیکن اس وقت جو پذیرائی ہے وہ سب سے زیادہ ایم کی ایم کی تھی جو الیکٹورل پالٹکس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد پی پلس پارٹی اور پی ایم ایل این تھی اور پھر پی ٹی آئی تھی یہ لوکل گورنمنٹ کے جو لاسٹ الیکٹورل ریزلٹس ہے ایون جو بائی الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی اسی قسم کا ٹرینڈ تھا اب تینوں پالٹکل پارٹیز کو شوکیس کرنے کا موقع ملے گا میرا خیال ہے ان کے اوپر چوئس ہے میں تو میں یہ نہیں کہا تھا کہ آپ پی ایم ایل این کو جا کے ووٹ دیں یا پی ٹی آئی کو جا کے ووٹ دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کچھرا ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ٹوٹی بھی روٹیں روڈ جو ہیں یہ برداشت کر سکتی ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ایڈوکیشن کا نظام آپ نے خود جو سٹیٹسٹکس دی ہیں سیکنڈ لاسٹ ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمی سے بھی بہت پیچھے ہے اور اگر آپ سوچیں کہ کراچی کو اس میں سے نکال دیں تو باقی سندھ کی صورتحال سوچیں کہ کیا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایس فیڈرل اور فینینشل اور بزنس انڈرسٹینڈنگ اٹریکٹ کرنے کے پوائنٹ او ویو سے کیونکہ وہ ہے منطرہ اصل پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے اور کراچی اور سندھ کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور آکے اس کو کر سکتا ہے تو بالکل ووٹ دیں اور بالکل سوچ سمجھ کے دیں اور پھر اگلے پانچ سال پھر گرمبل نہ کریں میرے پاس چند ایک منٹ رہ گئے ہیں میں آخری دو تین سوال آپ کے سامنے پوٹ فوروڈ کرنا چاہ رہی ہوں نمبر وان پچیس مارچ کو پی ایس ایل کا فائنل ہوگا کراچی میں پھر انہتیس مارچ کو ہوگا ایک فیسٹیول جو کہ کلچرل اور فیلم فیسٹیول ہوگا یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں انتہائی اہمیت کی آمل ہیں کہ کراچی کے عوام کو یا سندھ کے عوام کو اس طرح کی تفریب بھی ملے تاکہ وہ فیل کریں کہ جو کراچی آپریشن ہوئے اس کے کوئی نتائج آن گراؤنڈ نظر آ رہے ہیں ایسی اور پلاننگ موجود ہے ایسی اور پلاننگ پائپ لائن میں موجود ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کراچی کو کراچی کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے لوگوں کو خوف و حراس جو ابھی تک ہے لوگوں میں کہ کہیں کچھ ہونا جائے کیونکہ کئی دہائیوں کی آہ ہسٹری ہے اس سے نکالا جا سکتے اس طرح کی ایکٹیوٹی سے دیکھیں ہمارا ہمارا یہ انیکہ یہ پارٹ قدر روائیف کراچی پلان تھا کہ لائن آرڈر ٹھیک کیا جائے اکنومک انیشیٹیوٹیو لیا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کلچرل سوشل سپورٹنگ ایونٹس آہ میں فوکس کیا جائے اور اسی کی سلسلے کی کڑی ہے یہ پی ایس ایل کا فائنل اس کے بعد ویسٹرن ڈینز کی ٹیم آ رہی ہے اسی کے سلسلے کا آہ پارٹ ہے یہ جو انٹرنیشنل فلم فیسٹوال ہو رہا ہے وہ ہم پیٹرنائز کر رہے ہیں اسی سلسلے میں انٹرنیشنل آہ کراچی لیٹریچر فیسٹوال ہوا تھا اسی سلسلے میں ہم اکنومک ایونٹس بزنس ایونٹس سیمناز اور ایکسپو آہ ایکزیبیشنز کر رہے ہیں تاکہ کراچی میں روز کوئی پوزیٹیو نیوز آئے لیاری گینگ وار کی بات نہ ہو چائنا کٹنگ کی بات نہ ہو اور یہاں بھتے کی اور ٹارگیٹڈ کلنگ کی بات نہ ہو پوزیٹیو بار 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 پوزیٹیو so we are filling up the calendar اس لیے کہ تاکہ یہاں ہر روز کوئی ہونڈائی کا چیرمن آئے اور وہ ایک ایگریمنٹ سائن کر رہا ہو اور چاہے کریم والے یہاں میجر انیشیٹیو لے رہے ہوں یا اوبر والے میجر انیشیٹیو لے رہے ہوں یا دوسرا پرائیویٹ سیکٹر آئی بی ایم یہاں آ کے اور ایکسپینڈ کر رہا ہو یا ایمیزون آ کے کر رہا ہو یا ٹویٹر یا فیس بک this is the kind of extremity کیونکہ لوگ یہ شکایت کریں گے کہ گورنر صاحب پھر ساری کراچی کی بات کرتے ہیں سندھ کی بات نہیں کرتے یہ بتائیے کہ وفاق کیا کردار ادا کر سکتی ہے جو نوے فیصد پانی جو ہے اپر سندھ کے اندر گندہ پیا جا رہے اور جو تھر کے اندر سیچویشن ہو جاتی ہے ہر سال ہم کبھی نہ کبھی دیکھتے ہیں کئی بچوں کی بات ہوتی ہے مالنیٹریشن سندھ کے اندر سب سے زیادہ ہے اس کے حوالے سے وفاقی حکومت میں اور پروونچل گورنمنٹ میں آپ کس طریقے سے بریج کا کردار ادا کر سکتے ہیں آپ نے تھر کی بات کی تو تھر کا تو فیصد ہم چینج کرنے جا رہے ہیں پانچ بلین ڈالر پانچ سو بلین روپے کی انویسمنٹ ہو چکی ہے تھر میں جی ایک مائننگ کمپنی پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ڈومیسٹک کول جو کہ سن سن کے آپ بھی تھکی ہوں گی فرس ٹائم ڈومیسٹک کول سے بجلی پیدا ہونے جا رہی ہے دو میجر پروجیکٹس وہاں ہو رہے ہیں ایک مائننگ کمپنی وہاں بن گئی ہے وہاں اگریکلچر سٹیکٹر میں زبدس کام ہو رہا ہے وہاں پانی کے منصوبوں میں زبدس کام ہو رہا ہے وہاں انفرسٹکچر میں زبدس کام ہو رہا ہے چار بلین ڈالر تو پرائیوٹ سٹیکٹر نے انویسٹ کیے انڈر سی پیک بائی دو وے اور تقریباً ایک بلین ڈالر مکس اور فیڈرل اور پرویچل حکومت نے انویسٹمنٹ کی ہے انفرسٹکچر کی امپرویمنٹ کے لیے سو میرا خیال ہے ایک الیکٹرونک میڈیا کو بھی تھوڑا سا آگے جا کے کچھ دیکھنا چاہیے کہ چینجز آ کے رہے ہیں ابھی دس دن پہلے میں تھر میں گیا تھا ایک سکول کی نیوگریشن کرنے کے لیے تو وہاں ہم تو ہر ایفرڈ کر رہے ہیں تو چینج دا فیس اور میں جب کراچی کی بات کرتا ہوں تو کراچی کی بات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی ہم جو علاقے ہیں ان کو بالکل اگنور کر کے چل رہے ہیں آپ انشاءاللہ تعالی دیکھیں گی کہ ہم اس میں کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے اگر افریقہ کے ممالک اپنے آپ کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں تو سندھ میں ہم ٹرن اراؤنڈ کیوں نہیں کر سکتے ہیں اگر لاہور ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے تو کراچی کیوں نہیں ٹرن سندھ کی تقدیر کو تبدیل کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ان تمام مسئلوں کا صدیباب ہو سکتا ہے صدیباب کو ٹھونڈنے کے لیے ویل چاہیے ویل کے بعد ایکشن چاہیے یہی چیزیں ہیں جو کچھ ہم کمی دیکھتے رہے سندھ کے اندر اور آج کراچی لاہور جیسا بننا چاہ رہے جس طرح سے گورنر زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کسی زمانے میں لاہور یہ کہتا تھا کہ ہمیں کراچی جیسا بننا ہے تو یہ موقع کیوں آیا ایسا کیوں ہوا گورنر صاحب گیپ پریج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ اور پروینچل گورنمنٹ میں ہوتا ہے لیکن اس کے لیے تمام طرح سٹیکھولڈرز کو آن بورڈ آنا پڑے گا اور اپنا اپنا انیشیئیٹیف جو ہے لے کر اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا ہمارا آج کا شو سے اتنا ہی گورنرز زبیر صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے انی کا نصار کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ ناصر